اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں تبدیلیوں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اپ ڈیٹ لائے ہیں آپ کے لئے کیونکہ ابھی ورلڈ کپ سکوارڈ کو تبدیل کرنے کے لئے صرف پاکستان کے گروپورٹ کے پاس صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں اور اب ان دو دنوں کے اندر ہی پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور فائنل ہونے والا ہے اور یہی بتا جا رہا ہے کہ فائنل کے بعد جو ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل ہوگا اس کے بعد ختمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو باہر کیا جائے گا کس کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا البتہ اپ ڈیٹ یہ ہے جو پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیدر علی کو جو ہے شاید پندرہ رکنی سے اٹھارہ رکنی سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا اور اس چیز کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے پی سی بی کی جانب سے لیکن اب یہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہ ہے کہ حیدر علی کی جگہ جو ہے شاید فخر زمان اگر پوری طرح سے فیٹ ہوتے ہیں فخر زمان کی جو ری ہیب ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جو اٹھارہ رکنی سکوارڈ میں ہمیں فخر زمان دکھائے دے رہے تھے اب فخر زمان ہمیں اٹھارہ رکنی سکوارڈ سے نکل کر جو ہے وہ پندر رکنی سکوارڈ میں آتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں اور فخر زمان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا اسٹی ٹونڈی والکپ کے اندر کیونکہ ہم کی گہر موجود کی میں وہ جو تیز رنز آتے تھے بلے سے کسی بھی پلیئر کی جانب سے وہ ابھی تک کوئی دوسرا پلیئر نہیں کرتا تھا جو فخر زمان کر سکتا تھا وہ کوئی بھی دوسرا پلیئر ابھی تک نہیں کر پایا اس ٹیم کے اندر جو ہم نے دیکھی کمی جو دیکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ فخر زمان کو ہم پندرہ رکنی سکوارڈ میں ہر حال میں شامل کریں تو اب چانسز یہی لگ رہے ہیں اور حبریں یہی آ رہی ہیں کہ فخر زمان جو ہے وہ پندرہ رکنی سکوارڈ میں آ جائ اور حیدر علی جو ہیں وہ اٹھارہ رکنی سکوارڈ میں چلے جائیں گے اور شاید شان مسود اور خوشدل شاہ کی قسمت کے حفالے سے بھی فیصلہ جیلت کر لیا جائے گا میرے حیال میں تو اگر آپ فخر کو لاتے ہیں فخر کو بھی لائیں حیدر علی کو نہ ہی باہر کریں تو اچھا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ شان مسود کو باہر کریں کیونکہ نہ تو شان مسود چل رہا ہے نہ فخر زمان سوری حیدر علی چل رہا ہے تو بہتر ہی ہے کہ شان کو ہی آپ نیچے کریں حیدر کو آپ رینے نہیں کیونک یہ ایک ٹی ٹوانٹی کا پلیئر ہے جب چلا تو میچ آپ کے حق میں کر دے گا ہم نے دیکھا ہے کہ دو ففٹیاں سکور کی ہیں شان نے انگلت کے حلاف بھی ایک ففٹی کیس ٹرائی نیشن سیریز میں بھی آئی تنگ ایک اچھی اننگز کھیل لی تھی لیکن ان کی جانب سے جو اننگز آتی ہیں وہ ایسی اننگز نہیں جو میچ پر امپیکٹ چھوڑے جو پخر زمان کر سکتے ہیں اننگز کھیل کر امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں جو ہیدر علی کر سکتے ہیں وہ شان مسود نہیں کر سک یہ میری یہ رائے ہے لیکن پرفارمنس اگر دیکھیں تو نہ تو شان کی آ رہی ہے نہ ہیدر علی کی آ رہی ہے تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کیاکم کو لازمی پرائس کرنا تاکہ جو ویڈیوز انوائی دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچے رہے اللہ حافظ